گازی آباد سے پھر ایک دردناک خبر آئی ہے یہاں ایک چار سال کی معصوم کی نالے میں گر کر موت ہو گئی حادثہ ہوا بہت پوش علاقے علاقے کا نام ہے بسندرہ جہاں پر چار سال کا سنی سکول کے باہر نالے میں گر پڑا کیونکہ اس پہ دھکا ہوا نہیں تھا دھک کر نہیں تھا کھلے نالے میں گر کر معصوم کی موت اسکول سے لوٹتے وقت نالے میں گرہ بچہ چار گھنٹے تک نالے میں ڈوبا رہا بچہ کون ہے معصوم کی موت کا گنہگار یہ لاپروہی کی حد نہیں تو اور کیا ماں رو رو کر بے حال ہے گھر میں معصوم کی موت سے ماتم پسرا ہوا ہے چند لوگوں کی لاپروہی نے گھر کے چراغ کو چھین لیا ہے جی ہاں بہت دردناک خبر ڈلی سے سٹے غازیباد کی ہے جہاں چار سال کے معصوم سنی کی اس نالے میں گر کر موت ہو گئی حادثہ اس وقت ہوا جب چار سال کا معصوم سنی اسکول سے واپس اپنے گھر لوٹ رہا تھا اسی دوران وہ اس کھلے نالے میں جا کے رہا تھا حیرانی کی بات یہ ہے کہ سنی کے نالے میں گرے ہونے کی خبر گھر والوں کو چار گھنٹے بات پتا چلی کہ ہو سکتا کبھی کھیلتے کھیلتے اس گھڑے میں گر گیا ہو تو اس بچے کا بیلٹ نجر آیا ہاں نالا تھا تو اس کا بیلٹ نجر آیا جب اس کے پاپا نے نکھا گیا اس گھٹنا کے بعد پرشاسن دوشوں کے خلاف کاروائی کرنے کی بات کہہ رہا ہے ہم لوگ شوکے سے آئے ہم نے کہا کہ بچہ بارش پر ہو رہی تھی تو دوران بچہ ہم سچ کرنے کے ہمیں لگا کہ آج کل یہ خبریں آتی ہیں کہ بچہ نالے میں گردائے ہم نے دیکھا کہ یہ نالے میں گردائے ہم نے دیکھا کہ یہ نالے میں گردائے تو اس نالے میں اس کا ہاتھ نظر آیا تو تو ترنت یہ نالا پتھر اٹھا کے اور اٹھایا اور بچے کو پایا کہ وہ بچہ جو ہے بلکہ تھنڈا ہو چکا ہے اور اس بچے کو جو ہے اس پہل میں آ رہا ہو گیا اس پہل میں اس پہلے کی بات اس دردناک حادثے کے بعد سوال اسکول پرشاسن پر بھی اٹھتے ہیں آخر اسکول پرشاسن نے اتنے چھوٹے بچے کو بغیر کسی ابھی بھاوک کے گھر کیسے بھیج دیا انگلیاں اس دھانی پرشاسن پر بھی اٹھتی ہیں کہ برسات کے موسم میں اسکول کے سامنے نالے کو پھلا رہنے کیسے دیا گیا آخر اسکول کے پاس کھلے نالے کو ڈھکنے کی زہمت کیوں نہیں اٹھائی گئی کھلے نالے یہ سیور میں گر کر ہوئی موت کی یہ پہلی کھٹا نہیں لیکن سوال اٹھتا ہے کہ آخر کب جاگے گا پرشاسن کب بند ہوگا اس طرح دردناک موتوں کا سلسلہ اور کب ملے گی لاپرواہی کی موت کے شکار بچوں کے گرہگاروں کو سزا بھولینا شرمہ گازیاباد آج تک موسیقی